بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی فصل ہم نے پڑی تھی تو اس کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ فیل مزارے کے جو اعراب کی چار قسمیں ہیں کہ پہلی قسم کے اندر حالت رفی اس طرح آئے گی حالت نصبی اس طرح آئے گی حالت جزمی اس طرح آئے گی ٹھیک ہے پھر دوسری کندر پھر تیسری کندر چوتھی کندر یہ سارا آپ نے پڑا ہوا ہے پھر دوسری جو فصل تھی اس سبق کی تو وہ آپ کے سامنے ابھی بھی کہ وہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ فیل مزارے مرفوع کس طور پر ہوتا ہے جو منصوب ہے یعنی فیل مزارے تو وہ کس انداز میں ہوگا کس وجہ سے ہوگا اور جو فیل مزارے مجزوم ہوگا تو وہ کس انداز میں ہوگا ٹھیک ہے تو فیل مزارے کا جو عامل مانوی ہوتا ہے جب مرفوع ہو تو وہ سمپل سی بات تھی لیکن اگر اس کے اوپر ناصب کوئی ہوگا یعنی جب اس کے اوپر زبر دیں گے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ناصب ہوگا نصب دینے والا ہوگا تو اب وہ نصب دینے والا کون ہوگا وہاں تو اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کی گئی تھی آج آج کا جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں جو فصل پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے اندر ناصب کی تفصیل بیان ہوگی کہ فیل مزارے کا جو سیغ ہوگا اس کو جو نصب دیا گیا ہوگا تو وہ دینے والا کون ہوگا کون کون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آج کا سبق اس موضوع پر ہوگا اور اس کے اندر کافی ڈیٹیل بیان کی جائے گی پھر اس سے اگلی جو فصل آئے گی اگلا سبق جو آئے گا تو اس کے اندر پھر جو جازم ہے تو اس کے اوپر بات ہوگی کہ فیل مزارے کو جزم دینے والے کون سے حروف ہیں اور کون سے عوامل ہیں ٹھیک ہے تو آئیے آج کے سبق کی طرح بڑھتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں فصل اب یہاں پر جو المنصوب ہے تو یہاں پر بھی اسی اسلوب کے تحت جس طرح اوپر تھا نا المرفوع تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ فیل مزارے منصوب کے عوامل پانچ حرف ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ یہاں پر اسی طرح آپ نے ترجمہ کرنا ہے جس لہر میں ہم ایک فیل مزارے کو لے کے چل رہے ہیں تو لہٰذا یہاں پر وہ جو فیل مزارے کی بحث ہے اس کا جو نام ساتھ ہے وہ ہم نے لینا ہے تو فیل مزارے منصوب کا عامل پانچ حرف ہیں فیل مزارے منصوب کے عامل پانچ حرف ہیں پانچ حروف ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اچھا وہ کون کون سے حروف ہیں ان اور لن اور کئی اور ازن اور ان مقدرہ ٹھیک ہے اب یہ ہیں ٹوٹل پانچ حرف پانچ حروف جو فیل مزارے کو نصب دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ڈیٹیل آگے بیان کی جائے گی تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ حروف نصب دیتے کیوں ہیں یہ جو فیل مزارے کے جو پانچ حروف بیان کیے گئے ہیں تو یہ نصب کیوں دیتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں بھی میں خلاصات انارز کروں گا تو یہ حاشہ نمبر جو المنصوب کا چار ہے تو اس طور پر جتنا بھی انہوں نے حاشہ دیا ہوئے تو کافی حد تک یہاں سے میں ارز کروں گا اچھا تو اب یہ نصب دیتے کیوں ہیں تو اب اصل میں یہ ہے کہ یہ جو نصب دینے کے باب میں یہ جو نواسب ہیں تو یہ انمخففہ مجل مساقلہ کے مشابے ہیں اب مشابت بھی پھر دو طرح کی ہوتی ہے لفظی اور مانوی یہاں پر دونوں طرح ان کی مشابت ہے لفظی تو ظاہر ہے اور مانوی طور پر اس طرح کہ یہ مصدر کی طویل میں کر دیتے ہیں جس طرح انمخففہ مجل مساقلہ مصدر کی طویل میں کر دیتے ہیں اسی طرح یہ اسی طرح یہ مصدر کی طویل میں کر دیتے ہیں مطلب یہ اپنے مانوی یعنی جس کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اس کو مصدر کی طویل میں کر دیتے ہیں تو یہ دونوں مصدریہ ہوتے ہیں تو اب یہ جتنے بھی حروف پانچ گنوائے گئے ہیں ان لان وغیرہ تو اب یہ ان میں سے سب سے جو اصل ہے اوریجنل جسے کہہ لیں یعنی جو بنیاد ہے تو وہ ان ہے نصب دینے کے اندر جو اصل ہے اوریجنل ہے تو وہ ان اصل ہے اب بقیہ بھی جو نصب دیتے ہیں وہ اسی پر معمول ہے چونکہ یہ ان جب نصب دیتا ہے اور استقبال کے معنی میں کر دیتا ہے تو اسی طرح بقیہ ہے تو وہ بھی استقبال کے لیے آتے ہیں تو اب بقیہ اسی پر معمول ہے لیکن اصل کیا ہے نصب دینے میں وہ ان ہے اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو پانچ حروف ہیں تو نصب تو دیتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی خاص خاصیت بھی ہے تو بہرحال جو پہلا ہے اسی طرح ہم جب ان کی مثال کو پڑھیں گے تو اس کے اوپر تھوڑی سے گفتگو کر لیں گے سب سے پہلا جو ہے ان اب یہ جو ان ہے تو یہ جب نصب دے گا فیل مزاریہ کو پر جب داخل ہوگا نصب تو دے گا لیکن اس کے لیے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے دو شرطیں ہیں کہ ان جس عبارت میں آپ نصب دینے لگے ہیں جہاں پر تو ان سے تھوڑا آپ نے نظر پیچھے بھی دورانی ہے یعنی اس سے ماں قبل اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے عالیمہ یا زنہ فیل تو نہیں ہے اب اگر عالیمہ یا زنہ سے کوئی فیل اس سے پہلے ہے تو پھر کیا کریں گے وہاں پر نصب نہیں دیں گے کیونکہ اس کی شرائط میں سے ہے کہ یہ جب فیل مزارے یعنی جو ان ہے یہ جب نصب دے گا تو وہاں پر ضروری ہے کہ اس سے پہلے یہ دو چیزیں نہ ہو عالیمہ اور زنہ فیل سے کوئی نہ ہو اگر اس سے پہلے عالیمہ فیل ہے تو یہ پھر ان مخفہ میں جلد مسکلہ ہو جائے گا تو اب جس طرح ایک مشہور اس کی مثال بھی ہے کہ عالیم تو ان سایا کومو اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان سے پہلے کیا آگیا ہے عالیم تو یعنی عالیمہ سے فیل آگیا ہے تو عالیم تو ان سایا کومو ویسے ہونا کہہ چاہیے تھا کہ سایا کومو یکومو یہ فیل مزارے ہے کاما یکومو فیل مزارے ہے عجبف کی مثال سے تو اب یہاں پر ہونا کہہ چاہیے تھا کہ اس کو نصب دیتا یکومہ ہوتا لیکن چونکہ یہ جو شرائط دو اس کی ہیں کہ زنہ یا عالیمہ فیل اس سے پہلے نہ ہو لہٰذا یہاں پر وہ شرط نہیں پائی جاری تو لہٰذا یہاں پر نصب نہیں دیں گے کیوں کیونکہ شرط نہیں پائی جاری شرط یہ تھی کہ یہ چیزیں نہ ہو لہٰذا یہاں پر یکومو یعنی اسی طرح مرفوع حالت میں اس کو پڑھیں گے اچھا اب یہ تو تھی پہلی مثال کہ عالیمہ غنہ میں سے عالیمہ والی میں نے مثال دی اچھا اب عالیمہ ہوگا تو پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہاں پر نصب نہیں دیں گے بلکہ یہ آن مخفہ میں مسکلہ ہوگا یعنی یہ اصل میں یوں تھا عالیمتو انہ ہو سایا کومو اچھا دوسری مثال زنہ سے ہو یعنی ان والی مثال آگے چل رہی تھی لیکن اس سے پہلے کیا آگیا ہے زن سے کوئی فیل آگیا اب وہاں پر پھر دو صورتیں ہیں کہ آپ اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں اور نہیں بھی دے سکتے نصب بھی دے سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے اگر نہیں دیں گے تو پھر وہی صورت ہے جو اوپر عالیمتو کے طور پر میں نے حرض کی کہ وہاں پر ہم کہہ دیں کہ یہ ان مخفہ مجر مسکلہ کی قبیل سے ہے ٹھیک ہے اس سے ہے تو لہٰذا وہاں پر نہیں اس کے بھی اسی طرح مثال آپ جوڑ سکتے ہیں عالیمتو کو ہٹا کر کہ زنن تو ان سایا کومو ٹھیک ہے تو ان سایا کومو بھی پار سکتے ہیں تو اس طور پر پڑھیں گے تو پھر اس کا وہی جواب دیں گے جو اوپر تھا لیکن ہم اس کو ناصب کے طور پر بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ تو تھی ان کی بات کہ اس کے اندر دو کنڈیشنز ہیں دو شرائط ہیں کہ جن کی بنا پر ہم دیکھیں گے کہ یہ نصب دے گا بھی کہ نہیں تو وہ دو شرطیں جب اس پائی جائیں گی کہ وہ نہیں ہیں تب یہ اس کے اوپر دیں گے جیسے آپ مثال دیکھیں اُرِیدُ اَن تُحْسِنَا اِلَجَّا اُرِیدُ اِرَادے سے اِرَادہ فیل سے مصدر سے تو اُرِیدُ میں چاہتا ہوں میں اِرَادہ کرتا ہوں اَن تُحْسِنَا اَقْرَامَا سے باب افعال سے تُحْسِنَا احسان مصدر سے میں چاہتا ہوں کہ تُو احسان کرے الیہ میرے ساتھ مجھ سے ٹھیک ہے میری طرف میں چاہتا ہوں کہ تُو مجھ سے احسان کرے اچھا اب ہم نے یہاں پر دیکھنا کیا ہے یہاں دیکھنا ہے کہ جو شرائط پائے گی وہ جو بیان کی گی وہ ہیں یا نہیں تو اب دیکھنا ہے اَن اَن سے پہلے نَا تُو عَلِمتُ یعنی عَلِمہ سے کوئی ہے اور نا ہی زن سے ہے لہٰذا یہاں پر پھر اس کو ہم عمل دیں گے اور یہ اپنے جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے جساں فیلِ مزاری تُحْسِنُ ہے تو اس کو ہم نے نصب دیا اُرِیدُ اَن تُحْسِنَا تُحْسِنُ سے تُحْسِنہ ہو گیا ٹھیک ہے تو لہٰذا جو شرائط بیانے کی تھی تو ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر عمل کیا اور لہٰذا ہمار پورا پورا اس کے اوپر صادق آیا ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے والا جو دوسرا حرف ہے حرف ناصب کہتے ہیں وَلَن اور لَن اب یہ جو ناصب ہے یہ جو فیلِ مزاری کو نصب دے گا تو اب اس کے اندر چار اس کے اندر خصوصیات ہیں کس انداز میں خصوصیات ہیں وہ اس انداز میں ہے کہ یہ لن جس فیلِ مزاری پر داخل ہوگا اب اس کو کر دے گا استقبال کے ساتھ خاص ٹھیک ہے جس طرح کہ جب مثال کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا پہلی بات کیا ہے کہ جب فیلِ مزاری پر داخل ہوگا تو اس کو نصب تو دینا ہی دینا ہے پھر یہ ہے کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا تیسرا یہ ہے کہ اس کو نفی کا معنی پیدا کر دے گا چوتھا یہ ہے کہ اس کو نفی کے جو معنی ہے تو اس کے اندر بھی تقیید ہوگی جیسے مثال اندر ترجمہ دیکھیں مثال ہے انا لن عد ریبہ کا میں ہر جیس تجھے نہیں ماروں گا لن عد ریبہ ایک تو یہ ایک نصب دے دیا دوسرا یہ ہے کہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کیا جس طرح آپ دیکھیں لن عد ریبہ میں ہر جیس نہیں ماروں گا ٹھیک ہے مستقبل کا معنی آگیا پھر یہاں پر نفی کا معنی بھی وہا پھر نفی کے اندر تقیید بھی آئی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں تو یہ ہے اس کا خاصہ خاصہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے اندر جو چار اہم چیزیں ہیں جو لن لانے کی وجہ سے لن اس کو پر داخل کرنے کی وجہ سے چینجنگ آتی ہے اور اس کے اندر معنی کے اندر فرق آتا ہے اچھا اچھا پھر رہتی بات کہ یہ اس کی اصل کیا ہے کیا اسی طرح ہے یا اس کے اندر کچھ چینجنگ کرنے کے بعد یہ لن والی صورت آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے تو اس کو انہوں نے نیچے بیان کی ہے تو کہتے ہیں یہ جو آپ حاشہ دیکھ رہے ہوں گے تیسری لائن کے اندر آخر میں وقال الفررہ اسے اچھا یہاں پر مختلف کول بیان کی ہیں اسی طرح ازن کے اوپر بھی بات ہوگی بعد میں وہ نیچے جا کر لکھا ہوا ہے اچھا امام فررہ کیا کہتے ہیں یہ جو ناوی ہیں کہتے ہیں اس کی اصل یعنی یہ لن حرف ناصب ہے اس کی اصل لام الف لا یعنی لا ہے اب اس میں پھر فرق کیا کیا کہتے ہیں جو آخر میں لام کے بعد علیف ہے اس کو نون سے بدل دیا گیا تو یہ لن ہو گیا ٹھیک ہے فسارہ لن اچھا امام خلیل جو ہیں اور ان کا جو موقف ہے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں لا ان تھا تو پھر درمیان میں جو دو حمزہ ہیں ان کو ہٹا دیا گیا یعنی علیف اور حمزہ کو قصرت استعمال کی وجہ سے تخفیفا تو لہذا پھر یہ لن باقی رہ گیا جس طرح کہتے ہیں کہ تو اس کو علماء اور آئیش کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا جس طرح ان کے اندر تخفیف کی گیا ہے اور یہ دو انہوں نے نظیریں پیش کی ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ ادھر بھی اسی طرح ہو گیا ہے کہ دو حرف یعنی علیف اور حمزہ کو قصرت استعمال کی وجہ سے حضر کیا گیا ہے اچھا اور امام سبا وئی کا کول بھی یہاں پر بیان کیا گیا اور یہی مطلب کہتے ہیں کہ صحیح کول ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں کیا گیا کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں کی جو یہاں پر بیان کی گئے بلکہ یہ اصل ہی ہے اچھا اب اوپر آئیں تیسری حرف کی طرف کہتے ہیں وہ کئی اور حرفے کئی یعنی یہ جو کئی ہے تو یہ بھی فعل مزاریوں کو نصب دیتا ہے اب یہ جو کئی ہے تو اس کے اندر سبب کمانا ہوتا ہے تو اب اس کا جو ماں قبل ہوتا ہے نا یعنی جہاں پر عبارت کے اندر ہوگا جس طرح کبھی ہم مثال دیکھیں گے تو وہاں پر کئی جو لفظ عبارت لکھی ہوئی ہے عبارت کے اندر کئی لکھا ہوا ہے تو اس کا جو ماں قبل ہوتا ہے یہ سبب ہوتا ہے اس کئی کے بعد والے کا یعنی یہ اس کی رزن ہوتا ہے یہ اس کی وجہ ہوتا ہے جو اس کے ماں بعد ہوتا ہے اچھا جیسے مثال کے اوپر غور کریں کہتے ہیں اسلام تو میں اسلام لائیا میں نے اسلام قبول کیا کس وجہ سے یہ وجہ تھی اسلام قبول کرنا کس کی وجہ تھی کہتے ہیں کئی ادھو خلال جنہ تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں ٹھیک ہے یہ ماں قبل ہے یہ سبب بنا ہے جنت میں داخل ہونے کا ٹھیک ہے میں اسلام لائیا میں نے اسلام قبول کیا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں ٹھیک ہے تو اب جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا بنا کون بنا اسلام لانا تو یہی بیان کیا گیا تھا کئی کا جو ماں قبل ہے یہ مہاباد کا سباب بنتا ہے اور یہی سباب جو آپ نے مثال کے در بھی دیکھ لیا اچھا اب یہ آگے جو حرف ناصیب ہے چوتھا تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو ازان ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے دو شرطوں کو اچھے انداز میں سننا ہے اور ہو سکے تو لکھ بھی لیں تاکہ آپ کو یہ چیز اذبر ہو جائے اور بار بار مطلب بھولے نہیں اچھا سب سے پہلے تو اس کا جو ازان یہ اسی طرح ہے یا اس کے اندر اور بھی کول ہیں تو یہ اس کی طرح بڑھتے ہیں تو یہ انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے کہتے ہیں ایک کول یعنی جو کہا گیا ہے کہ اس کی اصل ازان ہے تو پھر یہاں پر علیو کو حضب کر دیا گیا تو یہ ازان بن گیا ایک کول یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل یہ از ذرفیہ ہے اس کا جو مضافلے تھا اس کو حضب کیا گیا اور اس کے عوض تنوین لے کے آگئے تو یہ ازان ہو گیا لیکن یہاں پر بھی امام سیبہ بھائی کا کول اصل جو ہے جس طرح اوپر امام سیبہ بھائی کا کول بیان کیا تھا کہ لان اصل میں ہی ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں ہی صورت ہے یعنی یہ جو ازان والی صورت ہے یہ اپنی اریجنل صورت پر رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے جس طرح دیکھ کر موقف ہیں لہذا یہ ازان اپنی اریجنل حالت میں ہے اپنی اصل حالت میں ہے اچھا جی اب یہ جو ازان ہے یہ عمل کرے گا تو کس انداز میں کرے گا آیا اس کے اندر شرائط بھی ہیں تو اس کے اندر بلکل دو شرطیں ہیں کہ ازان جس فعل مزارے پر داخل ہوگا اور اس کو نصب دے گا تو وہاں پر دو شرطیں ہیں پہلے شرط آپ توجہ کے ساتھ مات کریں اور اس کو لکھ بھی لیں پہلے شرط یہ ہے کہ اس کا ماں بعد یعنی جس عبارت کے اندر یہ داخل ہوگا ازان تو اس کا جو ماں بعد ہے وہ اس کے ماں قبل کا معمول نہ ہو یعنی ازان کے بعد جو فعل مزارے ہوگا تو اس کو جب اس نے نصب بھی دینا ہے تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کا ماں بعد یعنی ازان سے پہلے جو ہے وہ اس کے اندر عمل نہ کر رہا ہو اس کی مثال سمجھیں جیسے آپ سے کسی نے کہا کہ میں تیرے پاس آؤں گا انا آتی کا میں تیرے پاس آؤں گا اب یہ کسی نے آپ سے کہا پھر آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا آپ نے کہا کہ انا ازان اکریمو کا کیا کہا انا ازان اکریمو کا یعنی میں تب تیری اکرام کروں گا تیرا اس وقت میں تیرا اکرام کروں گا تو اب یہاں پر یہ جو ازان ہے تو اس کے بعد جو ہے تو اس کے اندر وہ عمل کر رہا ہے جو ازان سے پہلے ہے تو وہ کیا ہے انا کہ یہاں پر انا جو ہے اس کے اندر عمل کر رہا ہے کس انداز میں کر رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا غور کریں کہ مقدار خبر کے جو یہ عامل کون ہے عامل اس کا مانوی ہے اور ایک اور جو یہاں پر بیانا کیا دونوں کا عامل مانوی ہے ایک اور جو یہاں پر بیانا کیا جاتا ہے کہ خبر کے اندر مبدہ عامل ہوتا ہے یعنی خبر مرفو ہوتی ہے مبدہ کی وجہ سے اچھا اس طور پر دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو سمجھ جائے گی کہ جو جواب میں اس نے کہا اس نے کہا کہ میں تیرے پاس آؤں گا انا آتی کا تو جواب میں اس نے کہا کہا کہ انا ازان اکریمو کا میں اس وقت تیرا اکرام کروں گا تو یہاں پر آنا یہ اس کے اندر عمل کر رہا ہے یعنی یہ جو مبدہ ہے تو آگے والی اس کی خبر بن رہی ہے اور خبر جو ہے یہ آنا مبدہ کی وجہ سے مرفو ہے لہٰذا یہ چونکہ اس پر عمل کر رہا ہے یعنی ازان کا ماں قبل ماں بعد میں عمل کر رہا ہے اور یہی جو اوپر میں نے شرط لکھوائی ہے کہ پہلی شرط یہ ہے یعنی ازان کے عمل کرنے کے لیے کہ اس کا ماں بعد یعنی ازان کا ماں بعد اس کے ماں بعد میں اس کا ماں قبل عمل نہ کر رہا ہو اس کا یہ معمول نہ بن رہا ہو لیکن یہ جو مثال ہے جو ابھی میں نے سمجھا ہی آپ کو تو یہاں پر کیا ہے کہ اس کا ازان کا جو ماں قبل ہے آنا یہ اس کے اندر یعنی اکرمو کے اندر عمل کر رہا ہے لہٰذا یہ جو مرفو ہوگا اور ازان کے وجہ سے اس کو نصب نہیں دیں گے تو یہاں آنا ازان اکرمو کا کہیں گے ازان کے وجہ سے اکرمو نہیں کہیں گے اچھا اب یہ تو تھی پہلی شرط کہ ایزان کا ماں قبل ماں بعد میں عمل نہ کر رہا ہو یعنی ماں بعد اس کا معمول نہ بان رہا ہو یہ جو آپ نے مثال سے سمجھ لی دوسری شرط یہ ہے کہ ایزان جس پر داخل ہوگا جس فیل مزارک اس نے نصب دینے کیا تقاضی کر رہا ہے اور جس کے اوپر وہ داخل ہو رہا ہے تو فیل مزارک اندر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو معنی ہوتے ہیں حال بھی ہوتا ہے ہستقبال بھی ہوتا ہے لیکن جہاں پر یہ نصب دینے والا معاملہ ہوگا کہ جب آپ ایزان کی وجہ سے نصب دینا چاہ رہے ہوں گے تو لہذا وہاں استقبال والا معنی آنا چاہیے حال والا معنی آنا ہو تو دوسری شرط یہ لکھیں کہ مزارک بمانا مستقبل ہو بمانا حال نہ ہو اب اگر یہ صورت پائے گئی کہ وہ حال والا اس کے اندر معنی ہے تو لہذا وہاں پر بھی پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر یہ نصب نہیں دے گا بلکہ وہ اپنی حالت پر ہی رہے گا اس کی مثال بھی آپ سمجھ لیں مثال کے طور پر ازان ازنو کا قادر بن اب یہ جو مثال ہے تو اب اس کے اندر ازنو یہ آپ کو پتا ہے کہ فعل مزارع واحد متقلی میں اب اس کے اوپر داخل ہوگا یعنی فعل مزارع ہے اور اس کے اوپر ازان داخل ہوگا ہے اب ویسے تو یہ نصب دینے والوں میں سے ہے جس طرح کہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے نصب دینے کے لیے بھی شرائط ہیں ایک شرط اوپر میں نے بیان کر دی اور اس کے طور پر ایک مثال بھی بیان کر دی وہ جو آنا آتی کا کے طور پر اب یہ جو ہے کہ حال کے معنی میں نہ ہو اگر حال کے معنی میں ہوگا فعل مزارع تو وہاں پر کیا ہوگا کہ نصب نہیں دے گا ازان یہ مثال اس طور پر ہے کہ ازان ازنو کا اب یہاں پر دیکھ لیں ازان ازنہ کا نہیں کہا ازنو کا کہا ازنو کا قادر بن کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ آپ غور کریں کہ تو آپ کو اور کلیر ہو رہے گا ازان ازنو کا قادر بن میں تجھے اس وقت قاضب خیال کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر معنی کیا ہو گیا؟ اس وقت ٹھیک ہے؟ یعنی اس وقت میں آپ کو خیال کرتا ہوں یعنی آئندہ کے لئے بات نہیں ہو رہی اب بھی فی الحال کرنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ بھائی فی الحال میں آپ کو قاضب خیال کرتا ہوں تو یہی تو شرط بیان کی تھی دوسری کہ وہ فعل مزارع مستقبل کے معنی میں ہو حال کے معنی میں نہ ہو تب جا کر یہ ازان اس کے اندر نصف والعمل کرے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ دو شرطیں میں نے بیان کی اگر نہیں سمجھائی نہیں لکھ پائے تو آپ سکپ کر کے پیچھے جائیں اور اس کو بیع کر کے ضرور دیکھیں سنیں اور اس کو لکھ لیں ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو بار بار یہ چیز بھولے نہیں اچھا اب یہ جو انہوں نے امینے دو شرطیں آپ کو لکھوائی ہیں تو اب اس طور پر کسی جواب میں یعنی کوئی کسی بات کرتا ہے تو یہ اس کے جواب میں واقع ہوتی ہیں اب اس کی مثال کی طرح بڑھتے ہیں وَاِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ اس وقت اللہ پاک تجھے بخش دے گا ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر آپ نے ان دونوں شرطوں کو دیکھنا ہے تو یہاں پر بالکل اسی طرح جو بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ہے کہ یہاں پر حال کے معنی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا ماں بعد میں عامل نہ ہو اس کے اندر عمل نہ کر رہو ماں بعد اس کا معمول نہ ہو ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہاں پر بھی اسی طرح پایا گیا ہے تو لہٰذا دونوں شرطوں کے روح سے جب دیکھا تو یہاں پر اب ہم نے اس کو عمل دے دیا اِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ ٹھیک ہے؟ یاگفیرو سے یاگفیرہ ہم نے کر دیا اس کو نصب دے دیا اب یہاں تک انہوں نے حروفِ نوازی میں سے جو پہلے چار ہیں ان کی اے کے کر کے انہوں نے مثال بیان کی ہے اب جو پانچمہ تھا انمقدرہ اس کی انہوں نے مثال ڈائریکٹ بیان نہیں کی بلکہ اس کی آگے بعد بڑھا رہے ہیں تفصیل کی طرف جا رہے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ اس کا کوئی ایک مقام تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ جس طرح اوپر مثالیں بیان کی ہیں اے کے کر کے اس کی بھی ایک مثال بیان کرتے ہیں بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے اس کے بقاعدہ مقامات ہیں کہ فلان فلان علامت پائی جائے گی فلان فلان چیز کرینا وغیرہ پایا جائے گا جو کہ آگے تفصیل آ رہی ہے تو لہٰذا جس جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ کنڈیشنز ان کی شرائط ہونا ضروری ہے جو جو چیزیں یہ کہیں گے کہ اس اس طرح ہو اس اس معنی میں ہو تو پھر وہاں پر آن مقدر ہوگا تو جس طرح یہاں بیان کیا جائے گا جس طرح یہاں عرض کیا جائے گا تو اسی طرح کریں گے تب وہاں پر جا کے یہ عمل کرے گا یعنی آن مقدر والا معاملہ ہوگا تو بہت زبدست مطن کے اندر اسی طرح حاشیہ کے اندروں نے اچھے انداز میں بیان کیا ہے تو اس کو آپ توجہ کے ساتھ سمات کر لیں گے اس کا خلاصہ اپنے پاس لکھ لیں گے نوٹس کی صورت میں جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا جا رہا ہوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ یہ جو آن مقدرہ والی بات آپ کو ٹینشن میں نہیں مطلع کرے گی آپ اس میں مطلب جس طرح کہتا ہے خود اعتمادی والا ہو جانا تو آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اس موضوع پر کہ ان مقدرہ میں آپ کبھی جھچکیں گے نہیں آپ کو کبھی مسئلہ نہیں ہوگا لہٰذا جو بھی بحث مشکل لگے تو اس کا خلاصہ ضرور اپنے پاس لکھ لیں اب یہ مشکل تو ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں ایک دفعہ کلیر کر لیں تو آگے پھر مسئلہ نہیں بنتا آگے اگر کسی مقام پر اگر پڑھنی بھی پڑھ جائے سبق کے طور پر تو وہاں پھر ٹائم زیادہ نہیں لگتا کیونکہ پہلے بندے کو بحث جب جاد ہوگی تو پھر جو پہلے باتیں پڑھی بھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر تنہ زیادہ ٹائم دینے کی پھر آجتہ نہیں رہتی تو آئیے پڑھتے ہیں کہ کیا تفصیل ہے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مقدر ہوتا ہے ان مقدر کیا جاتا ہے سات جگہوں میں سات مقامات پر یعنی سات اس کے مقامات ہیں جیسا کہ اس صفحے اور اگلا صفحہ جو ہے اس کے اندر یہ ساری بات ہوگی سات مقامات کی تو کہتے ہیں کہ سات مقامات پر یا سات موازم ہیں ان سات جگہوں میں ان مقدر کیا جاتا ہے مقدر ہوتا ہے اچھا تو سب سے پہلا جو ہے کہتے ہیں اب اس کو مد نظر رکھیں اور اسی طرح اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلی عبارات بھی آپ نے توجہ کے ساتھ ذہن نشین رکھنی ہے جس طرح کے طور پر بادہ تو یہ مضاف ہو رہا ہے آگے حتی یہ محلت جری میں ہے یہاں پر مجرور بن رہا ہے اسی طرح آگے آجیں اسی طرح تو یہ آگے سارے اسی پر عطف ہوگا اور اسی طرح یہ بات آگے چلے گی تو اس کو اپنے ذہن نشین رکھنا ہے سات مقابات میں ان سات جگہوں میں انمقدر کیا جاتا ہے سب سے پہلا کہتے ہیں بادہ حتی نحو اسلمتو حتی ادخل الجننت کہتے ہیں حتی کے بعد اس کی مثال کہتے ہیں کہ اسلمتو حتی ادخل الجننت میں اسلام لیا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں اب یہ تو تھا اس کی ترجمہ عبارت کا ترجمہ اب یہاں پر جو ہم نے توجہ رکھنی ہے کہ کسی بھی ہم عبارت کے اندر پڑھ رہے ہوں اور وہاں پر حتی کا استعمال ہو تو وہاں پر ہم کیا آیا کہ ویسے ہی جب حتی دیکھیں تو جناب اس کے اوپر فورا بعد مطلب جو اگر مثال مزارع ہے تو اس کو اب نصب دے دیں یا کوئی دیکھنا بھی ہے کچھ اس کی جانچ پر طالبی کرنی ہے اس کے بارے میں دو چیزیں آپ نے ذہن شیئر کرنی ہے اب جو اس کے ہم نے بیسیک کتاب پڑھی ہے نا پہلے خلاصت النہا تو اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کا انہوں نے اضافہ کی ہے تو حتی کے بعد جب انم قدر ہوگا تو ایک تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کا جو ماں بعد ہے نا یعنی حتی کے بعد جو آئے گا تو اس کے ماں قبل کے اعتبار سے وہ مستقبل ہونا چاہیے یعنی حتی کا جو ماں بعد ہے ماں قبل جو عبارت ہے اس کے اعتبار سے مستقبل ہو جس طرح کبھی میں مثال سے ارز کرتا ہوں کہ اسلام تو حتی ادو خلال جنتا اب میں نے ارز کیا تھا کہ حتی کا جو ماں بعد ہے یعنی حتی کے بعد والی جو عبارت ہے وہ مستقبل ہو ماں قبل کے اعتبار سے اب یہاں پر دیکھیں میں اسلام لیا حتی تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں اب جنت میں داخل ہونا یہ اندہ ہے مستقبل کی بات ہے تو حتی سے پہلے جو ہے میں اسلام لیا تو یہ اس عبارت سے یعنی ماں بعد کے اعتبار سے یہ پہلے والا ماضی ہے اور حتی کے بعد والا یہ مستقبل ہے تو یہی میں نے ایک جو کنڈیشن ارز کی کہ یہ جو کہا نا حتی کے بعد آن مقدر ہوگا اس میں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ حتی کا جو ماں بعد ہے تو وہ ماں قبل کے اعتبار سے کیا ہو مستقبل ہو اس کے ماں قبل کے اعتبار سے کیا ہو مستقبل ہو اچھا دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ یا تو کئی کے معنی میں ہو یعنی حتی جو ہے یا پھر الہ کے معنی میں ہو ٹھیک ہے جس طرح بھی یہ ہم نے مثال پڑھی ہے اسلم تو یہاں پر جو حتی ہے یہ کئی کے معنی میں ہے یعنی تا کہ ٹھیک ہے اس معنی میں جیسے مثال سے ترجمہ اب میں دوبارہ اعز différentes ہوں اسلم تو میں اسلام لایا میں نے اسلام قبول کیا حتی یہاں پر معنی کرنا ہے کئی کا حتی عد خلال جنت تا کہ میں جنت میں داخل ہو سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پر حتی کئی کے معنی میں ہے اچھا تو دوسری بھی میں نے اعز کیا تھا کہ کئی کے معنی میں اس کی مثال تو یہ بن گی نا اب الہ کے معنی میں بھی ہو تب بھی یہی صورت ہے کہ اگر حتی الہ کے معنی میں تب بھی انمقدر ہوگا حتی کا ماں قبل اور ماں بعد کا جو میں نیاز کیا وہ کنیشن بھی ذہن شین رکھنی ہے اب یہ جو حتی الہ کے معنی میں ہو یعنی حتی الہ کے معنی میں یعنی یہاں تک کے تو اب اس کی مثال کہا ہے تو اس کی مثال یہ اپنی طور پر لیکھ لیں کیونکہ یہاں پر موجود نہیں ہے مررتو حتی ادخل البالادہ اب اس کا تجمع ہے مررتو میں گزرا میرا گزر ہوا حتی ادخل البالادہ یہاں تک کہ اب یہاں پر حتی کا معنی کا کرنا ہے الہ تو یہاں تک کہ معنی میں آئے گا حتی ادخل البالادہ یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہوا یا داخل ہو گیا تو اب یہاں پر آپ نے دونوں چیزیں دیکھ لی ہوں گی ایک تو وہ جو پہلی کنڈیشن میں نے ارز کیا کی تھی کہ حتی کا جو ماں بعد ہے یعنی اس کے بعد والی جو عبارت ہے جس طرح کے فعل مزارے وغیرہ جو آگے بعد چلے گی تو حتی کا جو ماں بعد ہے وہ مستقبل ہو حتی سے جو پہلے عبارت ہے اس کے اعتبار سے یہاں پر بھی دیکھیں مررتو میں گزرا یہاں تک کہ میں شہر میں داخل ہو گیا تو شہر میں داخل ہو گزرنا اس کا پہلے ہے اور گزرنے کے بعد جو معاملہ چلے گا یعنی حتی کے بعد والی جو عبارت ہے تو یہ اس کے اعتبار سے مستقبل ہے کیونکہ شہر میں جو داخل ہونے والی بات ہے یہ بات کی بات ہے اس سے پہلے جو ہو چکی ہے وہ ہے گزرنا میں گزرا میرے کہتا ہوں یہ جو میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی آپ اس کو سمجھ پائیں ہوں گے اچھا پھر یہ تو ہماری بات جو پہلا مقام تھا وہ مکمل ہوا پھر دوسرا مقام ہے کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح آپ نے بات کا تفصیح پر کرنا ہے اور کہتے ہیں دوسرا مقام کون سے مقامات پر رہے ہیں کہ سات جگہوں میں سات مقامات پر انمقدر کیا جاتا ہے تو ان میں سے دوسرا مقام لامے کی ہے اس کی مثال کہتے ہیں زید کھڑا ہوا تاکہ وہ جائے تاکہ وہ چلے اب یہ تو تھا سمپل اس کا ترجمہ اب لامے کی کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو لامے کی کیا ہے تو سمپل سی بات ہے جو ہم نے اوپر پڑا ہے ان لام کئی تو وہاں پر جو کئی پڑا تھا تو یوں سمجھے لام جو کئی کے معنی میں ہو تو اوپر ہم نے کیا بات پڑی تھی کہ وہاں پر سبب اس کے اندر معنی ہوتا ہے تو یہاں پر بھی سمپل یہی ہے کہ جس عبارت کے اندر فعل مزارے کے اوپر لام لکھا ہوگا اگر وہ لامے کئی ہے یعنی اس کے اندر سبب والا معنی بان رہا ہے تو پھر کیا ہوگا ہم وہاں پر انمقدر کریں گے جیسے مثال دیکھیں کہتے ہیں کاما زیدن زید کھڑا ہوا لید حبا تاکہ وہ جائے تاکہ وہ چلے اب یہاں پر چلنے کا سبب یہ پہلی اس چیز بنی یہی چیز ہم نے اوپر بھی اس کا پڑا تھا نا کہ اس کا ماں قبر ماں آباد کے لئے سبب ہو کئی کا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر بھی اسی طرح کہ ماں قبر سبب ہوتا ہے ماں آباد کا تو یہاں پر کیا ہے لید حبا تو لام سے پہلے جو ہے زید کھڑا ہوا تو یز حبا یعنی جانے کا سبب کیا بنا کھڑا ہونا زید کھڑا ہوا تو یہ کھڑا ہونا ہی اس کا سبب بنا ہے لید حبا لام کے بعد والی عبارت کا تو یز حبا یعنی وہ گیا وہ زید کھڑا ہوا لید حبا تاکہ وہ جائے تاکہ وہ چلے تو اس کے جانے کا اس کے چلنے کا سبب کون بنا زید کا کھڑا ہونا تو یہی اوپر ہم نے کنڈیشن ارز کی تھی کہ اس کا ماں قبل ماں بعد کا سبب ہو وہی یہاں چیز پائی جا رہی ہے اور کئی کا وہاں پر یہاں پر لامے کئی میں جو کئی کا معنی بھی پائی جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تیسری صورت بیان کر رہے ہیں جو تیسرا مقام ہے کہتے ہیں وَلَامِلْ جَحْدِ نَحْوُ مَا كَانُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَانْتَ فِيهِمْ تیسری صورت کہتے ہیں اور لامے جہت کے بعد انمقدر کیا جاتا ہے اس کی مثال کہتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَانْتَ فِيهِمْ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ پاک ان کو عذاب دے اس حال میں کہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں اچھا اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا صورت ہے کیونکہ یہاں پر لامے جہت دکھنے میں تو لام ہی ہے اسی طرح لامے کے دکھنے میں تو لام ہی تھا لیکن اس کا ہم نے کیا بیان کر دیا کہ وہ لام کئی کے معنی میں ہوگا اس کے اندر سبب والا معنی ہوگا اب یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ لامے جہت دکھنے میں تو وہ بھی لام تھا عبارت کے اندر فیل مزارع پر لام تھا لیا زہبہ اور یہ بھی لیعاد دیبہم تو یہاں پر بھی فیل مزارع کو پر لام ہے تو کیسے پاچھا لے گا یہ جو لام جہت ہے تو لام جہت سے کیا مطلب ہے سب سے پہلے یہ یاد رکھیں جہت جہت کا معنی ہے انکار تو اب یہ جو لام جہت یہ ایک اسطلاحی تعریف اسطلاحی یوں سمجھ لیں لفظ ہے کہ اس کی بقیدہ ایک تعریف ہے کہ لام جہت کسے کہتے ہیں تو کانا منفی ہو نا فیل مناکس کانا تو کانا منفی کی جو خبر ہوگی تو اس کی اوپر جو لام آئے گا نا اس کو کہتے ہیں لام جہت اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کانا فیل ناکس تو اس کے اوپر ماں نافیہ بھی ہے تو ترجمے میں بھی آپ نے گور کیا ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں تو اللہ کی یہ شان نہیں تو یہاں پر فیل ناکس اور اوپر سے منفی ہے اب اس کی خبر ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کیا کہ وہ ان کو عذاب دے لیو عد دے با تو یہ اس کی خبر بنی ہے تو دو جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں تو وہی میں نے یہاں سے آپ کو جو مثال ہے اس میں ذکر کر دیئیں کہ یہ اس سے سنداز میں تو اب یہاں پر بھی جو لام جہت ہوگا تو لام جہت کی طریف میں نے آپ کے سامنے رکھتی تو وہاں پر بھی کیا ہوگا انمقدر ہوگا انمقدر کیا جائے گا اب یو عد دیبو یو سر ریووف ٹھیک ہے فیلے مزارے جو ہے باب تفعیل سے تو اس سے یہاں پر یو عد دیبا ہم نے کر دیا کیوں لیو عد دیبا کے اندر یہاں پر انمقدر ہے ٹھیک ہے لیو عد دیبو ہم سے لیو عد دیبا ہم کر دیا اچھا جی اب یہاں تک ہم نے تین مقامات پڑ لی ہیں کہ جہاں پر انمقدر کیا جاتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے کہ یہاں پر انمقدر کیا جاتا ہے یہاں پر حتیٰ کہا جو حاشہ نمبر ایک ہے وہاں پر ان تینوں کی انہوں نے لوجک بیان کی ہے کہ یہاں پر مقدر کیوں ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر ان مقامات پر یہ جو تینوں مقامات بیان کر دیئے گئے کہتے ہیں یہاں پر انمقدر کرنا یہ واجب ہے حتیٰ کے بعد علامہ کئی کے بعد علامہ جہاد کے بعد کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حروف جارہ میں سے ہیں یہ تینوں حروف جارہ میں سے ہیں اور کہتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہے یہ سمپل سی جو چیز آپ نے اپدا کے اندر پڑھ لیا ہے کہ یہ اسم کا خاصہ ہے اسم کے طور پر بیان کیے گئے تو اب یہ اسم کے خاصے ہیں اب چونکہ یہ اسم کے خاصے ہیں لیکن آ کہاں رہے ہیں آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ فعل مزارعے کو نصب دینے والی چیزیں پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر داخل ہو رہا ہے یعنی فعل مزارعے کے اوپر داخل ہو رہے ہیں حالانکہ خاصہ ان کا کیا ہے کہ یہ اسم کے اوپر داخل ہو اب چونکہ جب خاصہ کسی اور سیڈ پر چلا گیا تو لہٰذا اس کو بچانے کے لیے کہ جس کی یہ چیز ہے اسی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ہم نے کہا کہ یہاں پر ہم ایک چیز نکال دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ اسم یہ فعل کو ہم اسم کی طرف موڑ لیں گے تو وہ کیا ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر انمقدر ہے تاکہ یہ فعل جو ہے مصدر کی طویل میں ہو جائے اور مصدر پتہ آپ کو اسم کی لہٰذا یہ مصدر یعنی اسم کی جب طویل میں ہو گیا مصدر کی طویل میں تو لہٰذا جو ان کا خاصہ تھا حروف جارہ کا تو وہ اپنی اصلیت میں باقی رہا لہٰذا اس کے اوپر جو اتراز آ رہا تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا امید کرتا ہوں یہ بات بھی آپ سامجھ گئے ہوں گے کہتے ہیں کہ ان تین مقامات تو یہ واجب ہے انمقدر کیونکہ یہ حرف جارہ میں سے ہیں اور حرف جارہ آپ کو پتہ ہے کہ اسم پر یہ داخل ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر فعل پر داخل ہو چکے ہیں تو لہٰذا پھر ہم کیا کریں گے کہ ان کو اس مصدر کی طویل میں بنا دیں گے آگے جو چوتھا مارا مقام ہے کہ جہاں پر انمقدر کیا جائے گا کہتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح اپنے عبارت نہ کرنی ہے والفائل واقعاتی فی جواب الامری والنہی والاستفہامی والنفعی والتمنی والعرض نحو اسلم فتسلم ولا تعصی فتعذب وحض تعلم فتنجو وما تزورنا فنکرمك ولیت لی مالا فانفکہ وَأَلَا تَنزِلُ بِنْهَا فَتُسِبَ خَيْرًا یہاں تک تو بات ہوئی ہے صرف فا کی اب وَبَعْدَ الْوَاوِي الٰآخِل یعنی جہاں آگے مثال آرہی ہے تو اب جو ڈیٹیل فا کے اندر انمقدر کے طور پر یہاں پر بیان کی جائے گی تو بالکل سیم مثالیں بھی وہی ہیں اور ساری گفتگو بھی وہی ہیں تو کس کے لئے یہ ہے یہ بَعْدَ الْوَاوِي یہ جو ساری عبارت ہے تو یعنی وَاو کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے تو فا کے بعد بھی انمقدر ہوتا ہے تو جو گفتگو جو انداز جو مثالیں یہاں پر بیان کی جائے گی جو یہاں پر گفتگو کی جائے گی وہی ساری گفتگو کس کے بارے میں ہے وَاو کے بارے میں ہے یعنی وَاو کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو لہٰذا اس کو اچھے انداز میں یہاں پر فا کے طور پر سمجھ لیں بقیہ ساری چیزیں وہاں پر آپ اس کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں اچھا تو کہتے ہیں اور فا کے بعد اس فا کے بعد جو واقع ہو امر نہیں استفہام نفی تمنی اور عرض ان کے جواب میں جو واقع ہو یعنی جو فا ان چیزوں یعنی جو چھے چیزیں بیان کی گئی آگے تو ان چھے چیزوں کے جواب میں جو فا واقع ہوگی نا وہاں پر کیا ہوگا انمقدر ہوگا تو اب آگے اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں یعنی پہلے امر تھا پھر نہیں استفہام اسی طرح ساری تو اسی طور پر انہوں نے ایک ایک مثال بیان کی ہوئی ہے اچھا یہاں پر تو یہ چھے چیزیں انہوں نے گروہی نا اور چھے ہی مثالیں دی ہیں کہ امر کے بعد امر کے جواب میں وفا ہو یعنی اس سے پہلے امر ہو اس بات کو بھی سورہ سمجھ لیں کہ یہ جواب امر سے کیا مراد ہے اچھا ایک تو یہ کہ پیچھے یعنی مثال کے طور پر جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ امر جواب امر ہو تو مطلب یہ ہے کہ فا کے بعد تو ہو گیا فیل مزارے لیکن اس فا سے پہلے امر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح نہیں ہے تو اس یعنی فا سے پہلے نہیں ہوگا اس کے بعد فا اور اس کے بعد کیا ہوگا مطلب فیل مزارے ہوگا اس وہ نصف دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ نے توجہ میں رکھنی ہیں اب وہ جو مثال ہوگی جہاں پر یہ استعمال ہو رہا ہوگا یہاں جہاں پر یہ بارت ہوگی تو وہ تھوڑی سی طویل بھی ہو سکتی ہے اچھا اب یہاں پر چیزیں دنوں نے بیان کر دی اور یہ ذکر بھی کر دیا کہ فا کے بعد انمقدر ہوتا ہے اور فا بھی وہ کہ جو ان چھے چیزوں کے جواب میں واقع ہو ٹھیک ہے اب جواب امر یا جواب فلاں فلاں یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے کچھ عرض کیا اچھا اب چھے چیزوں تو انہوں نے بیان کی ہے اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں لیکن جو خلاص و تناب ہم نے بیسیک کتاب پڑھی ہوئی ایک دا کے اندر تو وہاں پر انہوں نے دو چیزیں مزید بھی ذکر کی ہیں دعا اور تحذیز ٹھیک ہے تو اس لیے اس بہت مطلب مطلب ذہن میں بھی اسے رکھ لیں کہ اس میں زیادی کمی بھی آپ کو بکس کے اندر نظر آئے گی تو لہٰذا اس میں آپ نے ٹینشن نہیں لینی اچھا اب یہاں پر انہوں نے یہ ساری جو قیدیں ہیں لگائی کیوں ہیں اچھا یہ جو انہوں نے آگے مثالیں بیان کی ہیں تو ان مثالوں کا ابھی ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے کنڈیشن لگائی ہے کہ فلاں فلاں کے جواب میں وہ فا واقع ہو اسی طرح ایک اور آپ نے کنڈیشن یہاں پر ساتھ میں ٹیج کر دی نہیں ہے جو کہ ہم نے دائی کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہے کہ فا کا ماں قبل سباب ہو ماں بعد کا تیکھیں یعنی فا کا جو ماں قبل ہے وہ ماں بعد کا سباب بن رہی ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو یہ کنڈیشن سباب والی اور جو جواب والی انہوں نے کہا یہ ہم نے مثالوں کے اندر دیکھنا ہے کہ کیا آیا کہ وہ پایا جا رہا ہے بھی یعنی ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا اجراء بھی ہو جائے گا اور ہمارے ذہن میں بھی یہ چیزیں بیٹھ جائیں گے اور آئندہ جب ہم کتاب سے ہٹ کر سبق سے ہٹ کر کسی اور مقام پر دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ذہن شین ہو جائیں گے وہاں پر ہمیں یاد آئیں گی کہ کیا کیا اس اس طرح یہاں پر پایا جا رہا ہے تو آئیے پہلی مثال کی طرح بڑھتے ہیں تو اب یہاں پر لف و نشر مرتب طور پر جس طرح یہاں پر ہے پھر بعد میں میں ارز کروں گا کہ یہ انہوں نے کنڈیشن لگانے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے لوجک میں بعد میں ارز کروں گا پہلے ہم سبق کو ڈسکس کر لیتے ہیں اسلیم فتہ سلیمہ اب فا کس کے جواب میں ہے اسلیم اسلیم آپ کو پتا ہے اکرم باب افعال سے فعل امر ہے واحد کسی کا اسلیم تو اسلام قبول کر تو اسلام لا فتہ سلیمہ تو تم سلامت رہے گا تو اب یہاں پر سلامت رہنے کا سبب کیا ہے اسلام لانا تو یہی میں نے کہا تھا ایک تو متن کے اندر انہوں نے یہ بхаیا دی نا شرط لگا دی کہ فا ان ان چیزوں کے جواب میں ہو ان میں سے پہلی صورت پائے گی کہ امر کے جواب میں ہے دوسری یہ میں نے جو لکھائی آپ کو کہ فا کا ماں قبل یہ ماہ بعد کا سبب بنے اب یہاں پر دیکھیں سلامت رہنے کا سبب بن رہا ہے اسلام لانا ٹھیک ہے تو دونوں چیزیں پائے گی اچھا آگے انہوں نے کہا تھا کہ وہ فاد نہیں کے جواب میں واقع ہو تو یہاں پر لا تانسی یہ فعل نہیں ہے اور اس کے جواب میں جو فعل مزارع آ رہا ہے اس کے اوپر فاد داخل ہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے اب یہاں پر ہم نے ترجمے میں گوھر کرنا ہے کہ کیا آیا کہ وہ سبب والی بھی صورت پائی جا رہی ہے کہ نہیں تو کہتے ہیں ولا تانسی تو نافرمانی نہ کر فتو عذبہ کہ تو عذاب دیا جائے گا تو مطلب نافرمانی کرے گا تو عذاب ہوگا تو یہ نافرمانی کرنا یہ سبب ہے عذاب کا عذاب دیے جانے کا ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پر جوابیں نہیں والا بھی پایا گیا اور دوسری جو کنڈیشن میں نے لکھا ہی وہ ہے فا کا جو ماں قبل ہے ماں بعد کا سبب بان رہا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ماں قبل سبب ہے ماں بعد کا تیسری انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ استفہام کے جواب میں ہو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہی ہوں کہ فتان جوا تو یہاں پر جو تان جوا تو یہاں پر فیل مزارک اوپر داخل ہوا فا تو یہ جواب میں ہے حل یعنی استفہام تھا تو استفہام کے جواب میں فیل مزارک اوپر فا داگل ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پر واو کے اوپر جو نصب ہے تو اسی بنا پر ہے انمقدرہ کی بنا پر تو حل تعلام کیا تو سیکھتا ہے کہ تو نجات پائے تو یہاں پر دوسری شرط بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ سیکھنا نجات پانے کا سبب ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز بھی پائے گی کہ فا کا ماں قبل سبب ہے ماں بعد کا اچھا پھر تھا نفی کہ نفی کے جواب میں واقع ہو اس کے اوپر پھر ایک اتراز بھی ہوتا ہے وہ میں جواب دوں گا انہوں نے ہاشی میں وہ جواب دیا ہوا ہے تو جب اس کی لوجک بیان کروں گا تب آپ کو اتراز سمجھ آئے گا اور لوجک کی اتراز اچھا تو نفی کے بعد آیا ما تذورونا یہ فعل نفی تھا تو اس کے جواب میں فعل آیا فعل مزارک تو اس کے جواب میں فا آئی ٹھیک ہے تو لہذا فانوک ریمو سے فانوک ریما ہو گیا ٹھیک ہے تو نصب آ گیا تو یہاں پر ترجمے میں بھی اپنے گور کرنا ہے تاکہ وہ سبب والی صورت پائی جا رہی ہے یا نہیں وما تذورونا تو ہماری زیارت نہیں کہتا کہ ہم تیرا اکرام کریں اب مطلب یہ ہے کہ تو زیارت ہماری ملاقات کو آئے گا ہماری زیارت کو آئے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے تو مطلب ہم اکرام کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم پہلے آؤ سبب یہ ہے کہ تم آؤ تم ہماری ملاقات کو آؤ گے تو ہم سن تمہاری خدمت کریں گے نا ٹھیک ہے تو یہ سبب ہے آنا تو یہی ہم نے شرط لکھوئی ہے کہ ماں قبل ماں بات کا سبب ہو اچھا پھر تھا تمانی خواہش کرنا تو اس کی مثال کیا ہے یعنی تمانی کے جواب میں واقع ہو تو لیت لی مالن کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا تو اب یہاں پر یہ ایک تمانی ہے تو یہاں پر اس کے جواب میں یہ مطلب تمنہ کے جواب کے اندر یہ واقع ہو رہی ہے فا تو فا ان فیکو ہو سے فا ان فیکہ کر دیا ٹھیک ہے انمکندرہ کی وجہ سے فا ان فیکو یہ فعلے مطلب جو باب افعال سے واحد متقلی کہ میں خرج کرتا فا ان فیکو ہو تو میں خرج کرتا تو یہاں پر فا کی وجہ سے فا ان فیکہ ہو اچھا ایک تو یہاں پر جواب والی صورت پھر یہاں پر ترجمہ بھی آپ نے گوھر کرنا ہے کہ سبب والی صورت پائے جاری یعنی کہتے ہیں لئی تلی مال کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا ہے فا ان فیکہ ہو کہ میں اس کو خرج کرتا تو اب یہاں پر فا کا ماں قبل سبب ہے ماں بعد کا یعنی مال ہوتا تو میں خرج کرتا ٹھیک ہے تو مال کا ہونا یہ سبب ہے خرج کرنے کا صدقہ کرنے کا آگے کہتے ہیں وَعَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُسِبَ خَيْرَا اب یہاں پر عرض والی صورت ہے یعنی اسے ریکوست کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ریکوست کے جواب میں فا آ رہی ہے تو ایک تو فا والی صورت پائی جو انہوں نے کہا تھا اس طرح پایا گیا دوسرا ترجمے والی صورت بھی آپ نے گھور کرنی ہے پہلے کہتے ہیں ترجمہ سمات کریں اللہ تَنْزِلُ بِنَا آپ ہمارے پاس کیوں نہیں اترتے مطلب کیوں نزول نہیں کرتے کیوں پڑاؤ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہاں عرض آپ نے توجہ کرنی ہے کیوں نہیں ہمارے پاس اترتے فَتُسِبَ خَيْرَا کہ تُو بھلائی کو پاتا کہ تُو بھلائی کو پائے تو بھلائی کو پانے کا سبب کیا ہے ان کا آنا تیرا آنا تُنْزِلُ بِنَا تیرا ہمارے پاس آنا تو یہ آئے گا تو یہ سبب بنے گا کہ اس کو خیر ملے ٹھیک ہے تو یہ خیر ملنے کا سبب اس کا آنا ہے پہلے آئے گا تشریف لائے گا یہ حاضر ہوگا تب جا کر اس کی یہ خدمت کی جائے گی ٹھیک ہے دو کنڈیشنیں تھی ایک مطن کے اندر تھا کہ ان ان کے جواب میں ہو تو دوسری یہ کہ وہ میں نے جو لکھوائی تھی کہ فا کا ماں قبل ماں بعد کا سبب ہو تب جا کر یہ آگے فرماتے ہیں وَبَادَ الْوَاوِ الْوَاقِعَاتِ فِي جَوَابِ حَذِهِ الْمَوَادِعِ قَذَالِكَ کہتے ہیں اور اسی طرح ان چھے چیزوں کے جواب میں واقع ہونے والی وَاو کے بعد انمقدر ہوتا ہے اب اسی طرح ان انہوں نے آگے مثال بھی ایک بیان کی کہتے ہیں اَسْلِم وَتَسْلِمَا اچھا اِلَى آخِرِهِ مطلب دیگر مقامات پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بعض مقامات پر دیگر کتب کے اندر یا دیگر جہاں پر آپ مطالعہ وغیرہ کر رہے ہوں گے خصوصاً عربی کی بوکس کے اندر تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اوپر ہے نا اَسْلِم وَتَسْلِمَا اور آگے بھی کچھ مثالیں تھی پانچ تو یہاں پر انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا لیکن ذکر کرنا مقصود تھا لیکن عبارت کو اختصار کرتے ہوئے اور اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے تو لہٰذا اس لیے یہاں پر استعمال گیا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جتنی اوپر فا کے طور پر مثالیں تھی وہی مثالیں آپ لکھ لیں لیکن اس کے اندر چینجنگ کیا کرنی ہے چینجنگ وہی کرنی ہے جو ہم نے کی ہے اَسْلِم فَتَسْلِمَا سے ہم نے کہا دیا اَسْلِم وَتَسْلِمَا یعنی صرف واو رکھا ہے اسی طرح آپ وَلَاتَاسِ فَا کے جگہ واو لگا دیں وَلَاتَاسِ وَتُعَذَّبَا حَلْتَعَلَّمُ وَتَنْجُوَا اس طرح یہ ساری آپ نے مثالیں چھے کے چھے لکھ لینی ہے تو وہاں پر بھی یہی کنڈیشنز ہوں گی کہ امر کے جواب میں ہو نہیں کے جواب میں ہو استفہام کے جواب میں ہو یہ چھے چیزیں ہی ہو جائیں گی اگر وہ بھی لینا چاہیں دعا اور تحضیز تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں اجازت ہے یہ صورتیں ہوں بھی چھے یا آٹھ پھر وہ کنڈیشن کے فا کا ماں قبل ماں بعد کا سبب ہو ٹھیک ہے اسی طرح واو کے بارے میں بھی یہی صورت ہو سکتی ہے اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر نہیں استفہام وغیرہ ان کے جواب میں جو فا یا واقع ہوگا تو وہاں پر ان مقدر کیا جاتا ہے مقدر مانا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اچھا تو اب یہ جو دو میرے شرطیں آپ کو لکھائیں ہیں ایک تو یہ جواب امر والی یہ جو انہوں نے عبارت لکھی ہے ایک جو میں نے شرط لکھائی تھی کہ فا یا واو کا ماں قبل ماں بعد کا سبب ہو تو اب یہ سببیت والا معنی یہاں پر تو سببیت والا جب ہم نے معنی لینا ہے تو وہاں پر ہم نصب کی طرف اس کو لے کر جائیں گے یہ ماری ضرورت ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب جونکہ یہ دونوں آتفہ ہیں فا اور واو اور آپ کو پتہ ہے کہ عطف کے اندر یہ چیزیں مدر نظر رکھی جاتی ہیں کیا کہ معطوف لے اور معطوف اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پہلے ہی بتا لیکن پھر بھی ایک دفرز کرتا ہوں معطوف لے سی کے پر اب غور کریں معطوف علی یعنی جس پر عطف کیا گیا تو یہ پہلے ہوتا ہے حرف عطف کے حرف عطف سے پہلے اور جس کا عطف کیا جاتا ہے وہ عمومن بعد میں ہوتا ہے ٹھیک ہے واو یا فا یا جو بھی عطف ہے تو اس کے بعد ہوگا تو وہ معطوف اور اس سے پہلے جو ہوگا وہ معطوف لے یعنی جس پر عطف کیا گیا اچھا اب ان کے اندر دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ دونوں یعنی معطوف لے اور معطوف مطلب اسم کا اسم پر عطف ہو فیل کا فیل پر عطف ہو خبریہ ہے تو خبریہ کا خبریہ پر انشاء ہے تو اس کا انشاء بار ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں معطوف لے اور معطوف کے اندر لیکن اس صورت کے اندر یہ خرابی لازم آتی تھی کہ ایک طرف تو اسلیم وغیرہ یہ مطلب امر وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کو پتا ہے انشاء کے قبیل سے ہیں دوسری طرح خبر ہے لہذا یہاں خرابی لازم آنی تھی لہذا پھر وہاں پر انمقدر کر کے ایک تحویل کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا مختصر سا جواب کہ یہاں پر یہ خرابی لازم آتی تھی کہ حروف اطف میں حروف اطف مطلب اطف بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں جناب ایک طرف انشاء ہے اور ایک طرف غیرہ انشاء ہے ٹھیک ہے تو لہذا وہاں پر پھر انمقدر مانا جاتا ہے جس کی بنا پر یہ پھر مفرد کی طویل کے لئے اس کو لے لیا جاتا ہے اچھا جی اب یہاں پر پھر ایک طرح پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کہا ہے کہ ایک طرف انشاء ہوتا ہے ایک طرف غیرہ انشاء ہوتا ہے اب یہاں پر جو نفی ہے تو نفی تو انشاء کی جو ایک ترتیب بیان کی جاتی ہے کہ امر نحی استفہام ٹھیک ہے یہ ساری جو چیزیں انشاء کی بیان کی جاتی ہیں کہ یہ یہ انشاء میں سے ہیں تو وہاں پر تو نفی ہے نہیں تو آپ نے کیسے اس کو ادھر لکھ لیا ہے جس کا جواب انہوں نے دیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ انشاءُنْ یعنی جو نفی ہے کہتے ہیں گرچہ یہ انشاء میں سے نہیں ہے لیکن کہتے ہیں محمول کہتے ہیں یہ نحی پر محمول ہے کس معاملے میں کہتے ہیں لِتَنَاصُبِ بَإِنَهُمَا فِدْدَلَالَتِيَا لَلَادَمِ عدم پر دلالت کرنے میں یعنی وہ اس کے اندر بھی نہ ہونے پر دلالت ہوتی ہے اس میں بھی نہ ہونے پر دلالت ہوتی ہے تو عدم پر دلالت کرنے میں تو کہتے ہیں ان کے آپس میں مناسبت ہے تو کہتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر اس کو گرچہ یہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن حکمی طور پر یہ بھی گویا کہ یہ بھی انشاء میں سے ہی ہے کیونکہ اس کے اندر مانا کے اندر یہ گانگت ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ صورتیں انہوں نے تفصیل بیان کی تھی کچھ سے خلاصہ کہ اس بنا پر ہم نے یہ جو کنڈیشنز لگائیں کہ یہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہے وجہ وہی جو میں نے ارز کر دی اچھا آگے جو مقام ہے مقام نمبر چھے غالباً تو کہتے ہیں وَبَادَ اَو بِمَانَ اِلَا چھٹا مقام بیانکارنے کہتے ہیں کہ او کے بعد ان مقدر کیا جاتا ہے اور او بھی کون سا کہتے ہیں بِمَانَ اِلَا اَن اَو اِلَّا اَن یعنی یا تو وہ جو او ہوگا عبارت کے اندر وہ الہ آن کے معنی میں ہو ٹھیک ہے اب یہ الہ آن وہ جو چھپا وہ آنہ نا مقدر وہ اس میں آ گیا الہ آن کے اندر او الہ آن کے معنی میں ہو یا کہتے ہیں الہ آن کے معنی میں ہو مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں لَأَحْ بِسَنَّكَ اَوْ تُعْتِيَنِ حَقِّي کہتے ہیں لَأَحْ بِسَنَّكَ میں ضرور ضرور تجھے حبز کروں گا یعنی روکے رکھوں گا قید کروں گا کب تک کہتے ہیں او کے اوپر آپ نے ترجمہ کرتے وقت یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی رکھنا ہے یا تو الہ آن رکھ لے اس کا پہلے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں لَأَحْ بِسَنَّكَ میں ضرور بھی ضرور تجھے روکوں گا تجھے روکے رکھوں گا تجھے قید کروں گا الہ آن کا ترجمہ کریں یہاں تک کہ تُعْتِيَنِ تُو مجھے دے دے حق کی میرا حق میرا جو کرزہ ہے میرا جو حق بنتا ہے وہ تُو مجھے دے دے تو اب یہاں پر او کو ہم نے یہاں پر الہ آن کے معنی میں کیا اس طور پر ترجمہ کیا دوسرا معنی ہے اِلَّا آن تو اب جب اِلَا آن کیا تو یہاں پر تُعْتِيَا یہاں پر تُعْتِيُ سے تُعْتِيَا جو بنا ہے تو یہ اِلَا آن کا جو آن ہے تو اس بنا پر ہے اچھا اِلَّا آن جب ہم رکھیں گے تو پھر ترجمہ اور اس کا جو عبارت ہے کہتے ہیں لَأَحْ بِسَنَّكَ اِلَّا آن تُعْتِيَنِ حَقِّ یہ ہو جائے گا اس کی عبارت دوسرے انداز میں بھی لی جا سکتی ہے لَأَحْ بِسَنَّكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا فِي وَقْتٍ أَن تُعْتِيَنِ حَقِّ کہ میں ضرور بھی ضرور تجھے رکے رکھوں گا ہر وقت میں مگر اس وقت میں کہ تُو مجھے میرا حق دے دے اچھا یہ دو طرح اب اس کی کیا لوجک ہے اس کا بھی انہوں نے حاشہ نمبر ایک جو او کا ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے بات وہی ہے جو بھی میں نے اوپر ارز کر دی تھی کہ جب ماتوف اللہ ماتوف کے اندر جب دیکھنا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے اندر جو کچھ مناسبتیں وہاں پر بیان کی جاتی ہیں جو اوپر میں نے ارز کیا کہ مفرد کا مفرد پر اسم کا اسم پر اسی طرح جناب فیل پر یا خبر کا خبر پر انشاء کے انشاء پر اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اِلَا یہ حرفِ جارہ میں سے ہے اور اِلَّا یہ عداتِ سِسْنَا میں سے یعنی حرفِ سِسْنَا ہے اچھا تو یہ دونوں خاص کس کے ساتھ ہیں کہتے ہیں اسم کے ساتھ خاص ہیں تو اب یہاں پر کس پر آرہے ہیں تُعْتِیہ یہ فیلِ مزارعہ ہے فیل پر آرہا ہے لیکن خاصہ کس کا ہے یعنی جس طرح میں نے یہ اِلَا اَن عبارتہ رکھنے کے ساتھ میں نے جس طرح کیا تھا تو اَو اِلَا اَن یا اِلَّا اَن کے معنیٰ میں ہو اب یہ اَن تو ہم نے مقدر کیا ہے نا لیکن اصل دیکھنا ہے اِلَا یا اِلَّا کے معنیٰ میں ہو اب جب لَا اَحْبِ سَنَّا کا اِلَا کہہ دیا یا اِلَّا کہہ دیا اَن تو ہوتیہ نہیں تو اب یہ خاصہ ہے کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں یعنی حرفِ سِسْنَا کی بات ہو یا حرفِ اَتَف کی بات ہو لیکن یہ اس مثال کے اندر مانی تھی وہ کہ یہ تو خاصہ ہے اسم پر داخل ہونے کا یہاں پر تو فعل پر داخل ہوگی لہٰذا پھر وہاں اس خرابی سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آن و مقدر ہے لہٰذا جب آن و مقدر ہے تو پھر وہ جو فعل مزارے ہوگا تو اس کو مفرد کی طویل میں کر کے اسم کی طویل میں کر کے تو یہ اپنے پاس لے جائے گا یعنی اسم کا خاصہ پھر وہ اسی طرح صحیح سالم بچ جائے گا اعتراض سے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کا جو لوجک اس کی جو وجہ ہے کہ کس بنا پر یہ آپ نے قید لگا دی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے اچھا جی آگے جو آخری سبب ہے آخری مقام جہاں پر انمقدر کیا جاتا ہے کہتے ہیں وَاوِ الْعَطْفِ اِذَا کَانَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ اسْمًا سَرِيحًا نَحْو اَعْجَبَنِ قِيَامُ اور کہتے ہیں وَاوِ الْعَطْفِ کے بعد انمقدر کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس وقت کے جب مَعْطُوفِ لَا اسمِ سَرِيحًا یعنی صراحتن اسم ہو یعنی جس پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ صراحتن اسم جیسی مثال دیکھیں اَعْجَبَنِ مُجھے تَعجُّو میں ڈالا قِيامُ کا تیرے قیام نے وَتَا خُرُجَا اور یہ کہ تیرا نکلنا اچھا اب یہاں پر آپ نے اس قائدے کو ذہن میں لکھنا ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہتے ہیں وَاوِ الْعَطْفِ کے بعد انمقدر ہوتا ہے اس وقت کہ جب مَعْطُوفِ لَا اسمِ سَرِيحًا اب وَاوِ حرفِ الْعَطْف جو آپ مثال کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اس کا جو پہلے لکھا ہوا ہے قِيامُ کا تو یہ مَعْطُوفِ لَا ہے اس پر اعتف کیا جا رہا ہے اب اتا خروجہ کا اب یہ انہوں نے اوپر کہہ دیا کہ وَاوِ الْعَطْفِ کے بعد انمقدر اس وقت ہوگا کہ جب اس کا جو مَعْطُوف لَا ہے وہ اسمِ سری ہو تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر قِيامُ کا اسمِ سری ہے اسمِ جو تاویلی نہیں ہے اسم مطلب ایک تو ہوتا نا فیلِ مزارے کے اوپر انمقدر کر دیا یا انم لکھ لیا تو وہ اسم بھی ہو جاتا ہے جس طرح اوپر آپ نے کر لیا یہ ساری مثالوں کے اندر لیکن وہ اسم سری نہیں ہوتا تاویلی ہوتا ہے ٹھیک ہے سرحتن اسم نہیں ہوتا یہاں انہوں نے کیا کہہ دل گئی ہے کہ وہ سرحتن اسم ہو اچھا اب یہاں پر بھی اسی طرح کہ فیل کا فیل پر اتف نہیں بان رہا کیونکہ قِيامُ کا تو اسمِ سری انہوں نے خود کہہ دل گئی ہے اب یہاں پر اگر انمقدر نہ مانے تو یہ ہونا تھا تا خروجو یہ تو ہو جانا تھا فیلِ مزارے تو فیل کا اسم پر جو اتف کرنا لازم مانا تھا اور یہ خرابی ہے جس طرح کہ ابھی میں اوپر بات کرتا چلا رہا ہوں ٹھیک ہے لہٰذا اس خرابی سے بچنے کے لیے جس طرح کہ اوپر ہم خرابی سے بچنے کے لیے اس کا انداز اختیار کیا تھا انمقدر والا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ داکہ ان کا اتف درست ہو سکے ٹھیک ہے تو اب یہ سارا انہوں نے نیچے بھی بیان کیا ہوئے اچھا پھر سوال یعنی انہوں نے تو کہا ہے نا یعنی واوی اتف کے بعد کہتے ہیں بہتر یہ تھا کہ یوں کہتے ہیں بہتر یہ تھا کہ یوں کہتے ہیں یعنی حروف آتفہ جو ہیں حروف آتف جو ہیں ان سب حروف کے بعد انمقدر ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ جب بھی یہ قائدہ پایا جائے گا کہ ماتوفل ہے اس میں سریع ہو تو وہاں پر تو پھر وہ انمقدر کرنا ہی کرنا ہے تو بہتر یہ تھا کہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ حروف آتف تاکہ سارے جو اس کے حروف ان کو داخل ہو جاتا کیونکہ وہاں پر بھی یہ خرابی لازم آ جاتی ہے جب بھی وہاں اس طرح کی کنڈیشن بنتی ہے جس طرح کہ یہاں پر آ جابانی قیامو کا وطہ خروجو تو اب یہ مثال کس معنی میں بانجے گی تو کہتے ہیں یہ مثال اس معنی میں بانجے گی کہ آ جابانی قیامو کا وخروجو کا اب یہاں تک جو سات مقامات بیان کیے گئے ہیں تو آگے جو عبارت باقی ہے ہماری اس فصل کی تو یہاں پر چار جو قائدے مین بیان کیے جائیں گے کہ ان کے متعلق چار قائدے تو اب ان کے اندر جو بیان کیا جائے گا وہ ان سات مقامات میں سے کچھ مقام لے کر بات کی جائے گی کہ پیچھے تو ہم نے بات بیان کر دی کہ ان جگہوں پر انمقدر ہوگا لیکن اگر یہ یہ صورتیں اس سے سنداز میں پائی جائیں تو پھر وہاں پر ان ظاہر کرنا بھی جائز ہے یعنی ان مقدر نہیں ہوگا چھپا بہنی ہوگا بلکہ آپ اس کو ساتھ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ لفظاں ہمیں آنکھوں سے نظر بھی آ رہا ہو جائز ہے اظہار کرنا یہ بھی ہوگا جس طرح پہلا قائدہ ہے اور دوسرا قائدہ جب بیان کیا جائے گا وہاں یہ ہے کہ ظاہر کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے پھر آگے مزید جب بات بڑھے گی تو وہاں پر مزید دو قائدے بیان کیے جائیں ان مخفہ من المساقلہ یا آپ نے پہلے بھی نام اس سبق اندر سنا ہے تو بقائدہ اس کی تعریف اور اسی طرح آگے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ علیمہ جو یقین کے معنی میں ہو اس کے بعد ان ہو اسی طرح زن کے معنی میں ہو تو اس کے بعد ہو رجوع وغیرہ کے معنی میں ہو یا دیگر جو ہے تو پھر کس انداز میں وہاں پر وہ عمل کرے گا یعنی نصب دے گا یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری تعلی تو یوں چار قائدے جو بہت اہم قائدے ہیں وہ آگے ذکر ہونے بارے ہیں تو اب یہ قائدے جب عبارات بندہ حل کرتا ہے بچہ سٹوڈنٹ تو وہاں پر بھی جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ہی کام دیتی ہیں تو یہ بہت زبدیس قوانین ہیں قائدے ہیں تو آئیے یہ سب سے پہلا جو قائدہ ہے تو اس کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کی طرف جانے سے پہلے یہ بھی ذہن شین رہے پہلے بھی میں نے کسی جگہ پر یہ عرض کیا ہوا ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یجوز اظہار ہو اس کے آگے والی لائن کے اندر یاجب اظہار ہو یہ اسی طرح دیگر الفاظ آپ نے سنے ہوں گے پڑے ہوں گے بولے ہوں گے تو اب اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے علم فکر جو فکر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جناب یہ کام کرے گا تو یہ جائز ہے یہ کرنا واجب ہے یہ فرض ہے یا مقروح ہے یا جناب مستحب ہے تو اس طرح کے جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ اسطلاحیں یہ مطلب علم فکر کے اندر ہے فکر کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے جو معاملات ہیں ان اسطلاحات کے تو ان کے حکامات ان کے جو حکم ہے وہ فکر کے اندر جو بیان کیا جاتے ہیں وہ الگ طور پر ہے وہ ایک الگ فن ہے اب یہ جو ناہب ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر جو ناہبیوں نے یہ یجوزو یاجبو یا مقروح وغیرہ کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہاں پر وہ حکم نہیں ہوں گے یہ جو فکر کے اندر ہیں کیونکہ ان کے اندر تو ثواب یا عذابات کی معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ جو اسطلاحیں ہیں یہ ناہبیوں کے نتیق ہیں تو یہاں پر وہ عجر و ثواب اور جو حرام کا مرتقیب ہونا یا نجائز کا مرتقیب ہونا تو وہ بات یہاں پر آپ لاغو نہیں کر سکتے یہاں پر کیا حکم ہے یہ ناہبیوں کے یہاں معلوم ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چار جو قائدے ہیں ان کے مطلق بیان کرنے جا رہے ہیں ان میں سے سب سے پہلا قائدہ کہتے ہیں ان کی ڈیٹیل تو وہاں پر بیان کی ہوئی ہے یہاں پر جو نئی چیز بیان کرنے والی وہ میں ارز کروں گا بکیہ جو علتیں وجوہات وغیرہ تھی کہ بھائی یہاں پر کیوں کیا گیا وجہ کیا تھی آن مقدر کیوں کیا گیا تو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں پہلا قائدہ کہتے ہیں کہ لام کئی کے ساتھ آن کا اظہار آن کا ظاہر کرنا جائز ہے یعنی پیچھے جو آن مقدرہ کی جب باتیں تھی تو ان میں سے جو دوسرا تھا حتی کے بعد بھی آن مقدر ہوتا تھا لام کئی کے بعد بھی ہوتا تھا تو جو دوسری صورت تھی اس کی بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر تک کہتے ہیں مقدر ہوتا تھا اس کا لیکن کہتے ہیں کہ لام کئی کے ساتھ آن کا اظہار کرنا بھی جائز ہے جیسے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے لیکن پیچھے جب اس کی مثال تھی وہاں پر آن لکھا ہوا نہیں تھا وہاں مقدر تھا اب یہاں پر انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا ہے لیکن یہاں پر اس قائدے کے مطابق جو چار قوانین بیان کی جارہے ہیں انہوں میں سے پہلے قائدے کے مطابق اس کا ظاہر کرنا جائز ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جو لامے کئی کی صورت میں ہو یعنی عبارت کے اندر لامے کئی استعمال ہو رہا ہو تو وہاں پر اس کو جائز ہے کہ وہاں پر آن جو مقدر ہوتا تو اس کو آپ ظاہر کر کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ پہلے قائدے کے اندر جو پہلی شک تھی وہ بیان کر دی لامے کئی والی پھر کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ واوے عطف کے ساتھ آن کا اظہار کرنا جائز ہے اسی طرح اس کا عطف ہوگا اور اسی طرح ترجمہ ہوگا دو صورتیں ہوگی لامے کئی کے ساتھ اظہار کرنا اور واوے عطف کے ساتھ اظہار کرنا آن کا یہ جائز ہے اس کی بھی انہوں نے مثال دی جو کہ آپ نے پڑھ لی اچھا اب پچھلے جب ہم نے صورتیں پڑھی تھی سات مقامات ان میں سے جب واوے عطف کی بات ہوئی تھی تو وہاں میں نے آپ کو عرض کیا تھا اور ہاشیہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ تھا کہ مسننیف علیرہمہ کہتے کہ وبادہ حروف العطفے یعنی حروف عطف کہتے ہیں انہوں نے واوے عطف کہا تھا تو مطلب وہاں پر میں اعرض کیا تھا کہ سب جو حروف عطفہ ہیں ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو لہٰذا سب حروف کے مطلق بات کرنی چاہیے تھے لیکن انہوں نے واوے عطف کہا اسی طرح یہاں پر ہے کہ معاواوی العطف کہا کہ واوے عطف کے ساتھ ان کا اظہار جائز ہے تو یہاں پر بھی وہ ساری چیزیں آ جائیں گی مطلب یہاں کہ جتنی بھی حروف عطفہ ہیں وہ سب یہاں پر شامل ہو جائے گی تو ان سب کے ساتھ ان کا اظہار کرنا جائز ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اسی بات کو میں نے ریپیٹ کر دیا اس قائدے کے تحت اچھا یہ تو یہاں پر جو پہلا قائدہ انہوں نے بیان کیا ہے صاحبہ ہدایہ نے تو وہ تو میں نے ارض کر دیا لیکن حاش نبر ایک کے تحت انہوں نے ایک چیز اور بھی بڑھائی ہے کہتے ہیں اسی طرح یہ جائز ہے ان کا اظہار کرنا معل لام زائدہ تھی یعنی لام زائدہ کے ساتھ اوپر لام کئی تھا تو یہاں پر لام زائدہ ہے اس کی بھی انہوں نے مثال دی کہتے ہیں اردت لئائی یکوما ٹھیک ہے اچھا اب رہی بات لام جہد کی ٹھیک ہے کہ لام جہد کے بعد ان کا اظہار جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا تو اب اس کو ذکر کیوں نہیں کیا تو اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہم جب اس سے بڑی کتاب پڑھیں گے نا کافیہ وغیرہ تو وہاں پر اس کی گفتگو ہوگی کہ اس کو انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا اس کے اوپر کیا کیا اشکالات ہیں کیا کیا وجوہات ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک انہوں نے اس کا ذکر کیا کہتے ہیں اور جائز نہیں ہے اس کا اظہار یعنی ان کا اظہار جائز نہیں ہے لام جہد کے ساتھ اس کے اختصاص یعنی اس کا مختص ہونا یعنی اس کے مختص ہونے کی وجہ سے کانا منفی کی خبر کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی سماعت کیا ہے کہ جب فیل ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کا اظہار جائز نہیں ہے اب دوسرا قائدہ یہاں تو ابھی جو پہلا قائدہ پڑھا ہے اس کے اندر ہے کہ ان کا اظہار جائز ہے یعنی جائز ہے واجب نہیں ہے مکروح نہیں ہے بلکہ جائز ہے صرف اب اگلا قائدہ دوسرے قائدے کے طرح بڑھتے ہیں کہتے ہیں ویاجب اظہار ان فی لامی کی اذا اتصالت بلا نافیتی نحو لئلہ یعلمہ اچھا کہتے ہیں کہ لامی کی میں ان کا اظہار واجب ہے لامی کی میں ان کا اظہار واجب ہے ان کا ظاہر کرنا واجب ہے اب اس کی شرط لگا رہے ہیں کہتے ہیں اذا اتصالت بلا نافیتی جبکہ وہ لانافیہ کے ساتھ متصل ہو جیسے مثال دیکھیں کہ لی یہ جو پہلا لام ہے تو یہ ہے لامے کی اب یہ متصل تھا لام الف لا جو لامے نافیہ ہے لائے نافیہ ہے تو یہ اس کے ساتھ متصل تھا تو اب یہ متصل ہونا یعنی لامے کی اور لائے نافیہ کا اب یہ جب دو اتصال ہوا ان دونوں کا تو یہ اہل نحات یعنی نافیوں کے ندیگ جو ہیں یہ مکروح ہے نا پسند دیدا ہے ممنوع بات ہے کہ یہاں پر اس طرح یہ دو صورتیں جمع ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ کر دیا گیا ان کے ذریعے تاکہ یہ جو ممانت ہے یا کراہت ہے تو یہ جاتی رہے ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو جب اس کا اتصال ہوگا لامے کی کا لائے نافیہ کے ساتھ ہے تو اس صورت میں واجب علی صورت ہے اور سمپل بات تھی تو وہ اوپر بیان کر دی قائدہ نمبر ایک کے تحت کہ وہاں پر جائز ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں تک دو قائدے ہو گئے کہ ان کا اظہار جائز ہے اور ان کا اظہار واجب ہے نمبر تین جو قائدہ ہے کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّا أَنْ أَلْوَاكِعَاتَ بَعْدَ الْعِلْمِ لَيْسَتْ هِيَنْ نَاسِبَتُ لِلْفِعْلِ الْمُدَارِي کہتے ہیں اور جان لے وَعْلَمْ اور تو جان لے کہ بے شک ان اب ان بھی کونسا کہتے ہیں وہ ان جو واقع ہونے والا ہو علم کے بعد علم کے بعد سے مراد کیا ہے یعنی عَلِمَ يَعْلَمُ جو یقین کے معنی میں ہو یعنی عَلِمَ يَعْلَمُ یا علم سے جو سیگا وغیرہ استعمال ہو رہا ہوگا تو وہاں اس کی ذن وغیرہ سے تعبیل نہ کی گئے بلکہ وہ یقین کے معنی میں ہو تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو بھی اس معنی میں ہو یعنی وہ ان کہ جو واقع ہونے والا ہو علم کے بعد علم سے مراد کیا ہے وہ یقین کے معنی میں ہو عَلِمَ يَعْلَمُ وغیرہ سے جو بھی آگے سیگا استعمال ہو رہا ہوگا تو وہ یقین کے معنی میں ہو تو پھر وہ کیا ہوگا کہتے ہیں لَيْسَتِهِن نَاسِبَةُ تو وہ ناسبہ نہیں ہوگا فعل مزارے کو نصب دینے والا نہیں ہے یعنی یہ جو نَعَن ہوگا اس صورت میں کہ تو جان لے کہ بے شک وہ ان جو علم کے بعد واقع ہونے والا ہو یعنی وہ علم جو میں نے ابھی وزاہد کی کہ یقین کے معنی میں ہو تو وہ اس صورت میں جب وہ واقع ہو رہا ہوگا تو کیا ہے کہتے ہیں لَيْسَتِهِن نَاسِبَةُ لِلْفَعْلِ الْمُزَارِي کہتے ہیں وہ فعل مزارے کے لیے ناصب نہیں ہے اس کو نصب دینے والا نہیں ہے اس کو نصب دینے والا وہ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ الْمُخَفْفَةُ مِنَ الْمُسَقَّلَةِ تو بلا شبہ کہتے ہیں کہ وہ مخففہ من المساقلہ ہوگا یعنی مساقلہ سے تخفیف کر کے اس کو بنایا گیا ہوگا اب یہ مساقلہ من المخففہ کے دیگر حکام تو انہوں نے بیان نہیں کیے لیکن جو بیسک کتاب ہم نے پڑھی ہے جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں خلاصت النحب بیسے کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں گے جو آپ نے پڑھی ہے لیکن میں چونکہ اپنے جو ادارے کے ساتھ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے تو خلاصت النحب تو اب یہاں پر سبق نمبر 58 کے اندر غالباً آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی کہ اس کے کیا کیا احکام ہیں یعنی یہ جو آن لن کئی تو یہ سوری آن مخففہ اس دنہ لیکن مخففہ وغیرہ یہ جتنے بھی آن ان کا آن لیکن وغیرہ کی جو معاملات ہیں تو کب کیسے آئیں گے کیا کیا ان کیا احکامات ہیں تو یہ سارے آپ کو وہاں پر مل جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہوگی یعنی تیسرا جو قائدہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آن جو واقع ہونے والا ہو علم کے بعد اب علم سے کیا امراض ہے وہ بھی میں عرض کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو فیل مزارے اس کے بعد واقع ہونے والا ہوگا آن کے بعد اس کو نصب دینے والا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس معنی میں ہے نہیں ٹھیک ہے بلکہ یہ کس معنی میں ہے اب یقین کے معنی میں جسر میں نے عرض کیا اسی طرح اس کے اور بھی معنی انہوں نے نیچے بیان کی ہوئے ہیں کہتے ہیں تحقق کے معنی میں ہو یقین کے معنی ہو انکشاف شہادت ظہور وغیرہ ٹھیک ہے ان کے معنی میں ہو تو اس صورت میں یہ مخفہ مل مساقلہ ہوگا تو لہٰذا وہاں پر یہ اس کے مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر یہ تمام وغیرہ کے معنی میں اچھا اب یہاں پر جب یہ اس انداز میں ہوگا کہ بھائی اس نے عمل نہیں کرنا یہ مخفہ مل مساقلہ ہے تو اس کے لیے مزید یہ کچھ نشانیاں بیان کر رہے ہیں کچھ چیزوں نہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرینے بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو مثال کے طور پر نہیں پتا چاہ رہا کہ بھائی یہ اس انداز میں ہے یا نہیں لیکن آپ اس کو اس انداز میں مثالوں سے بھی ان علامتوں کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مخفہ مل مساقلہ ہے بھائی وہ کون کون سی علامتیں ہیں تو وہ آپ نے اس کتاب کے اندر بھی پڑی ہے اسی سبق کے اندر بھی موجود ہے یہاں پر بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ اس وقت واجب ہے کہ مطلب اس کے اور فیل کے درمیان کہتے ہیں فصل واجب ہے جس طرح کہتے ہیں کہ سین کے ساتھ یا تو پھر اس مہاں پر فصل ہوگی جیسے کہتے ہیں علیم تو ان سایہ قوم اب یہاں پر دیکھیں علیم تو اور درمیان میں آیا ہے ان اب ان اور آگے جو فیل ہے ان کے درمیان پھر فرق کرنا واجب ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ناسبہ نہیں ہے یہ ان مخفہ مل مساقلہ ہے اس نے تو عمل کرنا ہی نہیں آگے تو لہٰذا پھر وہاں پر ایک ایک جس نے کہتے ہیں کہ باؤنڈری لگا دی درمیان میں کوئی اشارہ کر دیا کہ بھائی ذرا الٹ ہو جائیں تو یہاں پر بھی سین آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں ان ہے اور آگے یہ کون ہے اب یہ کونہ ہونا چاہیے تھے لیکن چونکہ یہ ان مخفہ مل مساقلہ ہے اور علیمہ کے بعد آیا ہے جس طرح ایک اوپر انہوں نے شرط لگائی تھی تیسرے قائدے کے اندر کہ وہ ان جو واقع ہونے والا ہو علم کے بعد اور علم بھی وہ جو یقین کے معنی میں ہو ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے پھر وہ ان ناسبہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے مخفہ مل مساقلہ ہوگا تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ علیمتو انسایا کومو اس کے اندر بھی علیمتو کے بعد آیا یعنی علم کے بعد آیا اور اسی طرح علیمہ یہاں پر بھی علم کے بعد ان آیا اور سین پھر دونوں مثالوں میں سین لاکر یہ فرق کر دیا گیا فاصلہ کر دیا گیا تو پہلی صورت یہ ہے کہ وہاں پر فاصلہ کیا گیا ہوگا فرق کیا گیا ہوگا ان اور فعل کے درمیان سین کے ذریعے یا پھر سوفہ کے ذریعے اس کے بعد مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر کیا ہے سوفہ کے ذریعے فرق کیا گیا ہے تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پھر قاد کے ذریعے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں اور یہاں پھر کہتے ہیں حرف نفی کے ساتھ بھی آپ فرق کر سکتے ہیں حرف نفی پھر انہوں تین ذکر کی ہیں جیسے کہتے ہیں اسی طرح ایک ہے تو اب اس کا جو اسم ہے ذمیر شان ہوگا پھر اس کی جو دگر ڈیٹیل ہے تو یہ آپ اس سبق بھی ایک دفعہ توجہ سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اور بھی آپ کو کافی چیزیں ملیں گے اور اس سبق کے اندر مزید آپ کا ایک خوشو خوض جسران ملے گا اچھا اب آئیے دوبارہ اوپر سبق کی طرف بڑھتے ہیں تو تیسرا قائدہ کیا تھا کہ اور تو جان لے کہ بے شک وہ ان جو واقع ہونے والا ہو علم کے بعد علم سے کیا مراد ہے وہ بھی میں نے ارز کر ریا بقائدہ انہوں نے حاشیہ بھی نیچے بیان کیا ہے کہ علم سے مراد ہے یقین کے معنی میں ہو جو کہ زن کے معنی میں طویل نہ اس کی کی گئی ہو یعنی زن کے معنی میں ہو بلکہ وہ یعنی اوریجنل یقین کے معنی میں ہو اچھا تو وہ انمخفہ میں مسکلا ہوگا وہ نصب دینے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ اسی طرح جو فیل مزاریہ ہوگا وہ اپنی حالت پر ہی باقی رہے گا پھر فرق آپ چار انداز میں کر سکتے ہیں وہ نیچے مثالیں اور دیگر چیزیں انہوں نے نیچے بیان کی ہوئی ہیں اچھا اب انہوں نے مطر میں جو مثال دی ہے کہتے ہیں علم تو ان سایا کومو اب اس پر بھی بلکل سیم اسی طرح ہے کہ ان اور یقومو کے دمیان سین بھی لے کے آئے اور اس کو ان مخفہ میں مسکلا ہونے کی بنا پر یہاں پر اس نے نصب بھی نہیں دیا تو علم تو ان سایا کومو میں نے جان لیا ان قریب وہ کھڑا ہوگا اچھا اللہ پاک نے فرمایا اس کی یعنی قرآن پاک سے مثال دے رہے ہیں سورہ مززمل سے علمہ ان سایا کون منکم مردو اب یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ ان آیا ہے تو یکونو کو یکونو یکونانی نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی اس کا حالتے رفی اسی طرح باقی ہے اور درمیان میں سین کے ساتھ جو فرق والی بات بھی یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی اب یہاں تاکہ ہمارے تین قائدے کلیر ہو چکی ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے تو چوتھا اور آخری قائدہ یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں کہ پیچھے کس طرح عبارت چاہ رہی تھی وَعْلَمْ أَنَّا أَن ٹھیک ہے یہاں پر بھی اسی طرح چلے گی وَعْلَمْ أَنَّا أَنْ الْوَا کیا تا ٹھیک ہے یہاں پر عطف اسی بات پر ہو رہا ہے اچھا کہتے ہیں وَعْلَمْ وَأَنَّا أَنْ الْوَا کیا تَبَعْدَ ظَنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْحَانِ اَنْ نَسْبُ بِهَا وَأَنْ تَجْعَلَهَا کَالْوَا کیا تِبَعْدَ الْعِلْمِ نَحْو زَنَنْتُ اچھا جی اب یہاں پر بہت زبد از انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے چوتھا قائدہ آج کا ہمارا آخری قائدہ ہے سبقا تو یہاں پر ایک تو چیز جس طرح انہوں نے کہا نا کہ وَأَنْ تَجْعَلَهَا کَالْوَا کیَتِ بَعْدَ الْعِلْمِ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ابھی تیسرا قائدہ آپ نے سمات کی ہے نا آپ اس قائدے کو اس طور پر بھی لے سکتے ہیں تو اس طور پر جاب رہیں گے تو کیا مطلب ہوگا وہی مطلب ہوگا کہ جو تیسرے قائدے کا تھا وہاں کیا قائدہ تھا کہ اس انداز میں وہ عمل نہیں کرے گا ان مخفہ میں نے مسکلہ ہوگا عمل نہیں کرے گا اور دیگر جو چیزیں آپ نے اس کے اندر سمات کی ہیں تیسرے قائدے کے اندر وہ آپ نے مد نظر رکھنی ہے سب سے پہلے بڑھتے ہیں شروع کی طرف کہتے ہیں اور بے شک وہ ان جو واقع ہونے والا ہو زن کے بعد یعنی زن کے معنی یعنی جو یقین کے معنی میں نہ ہو غالب والے معنی میں نہ ہو اس کے اندر دو صورتیں جائز ہیں دو صورتیں جائز کون سی ہوگی ہیں ان نصبو بحا یعنی اس کے ساتھ آپ نصب دیں گے مطلب یعنی جس طرح فیل مزارے کو نصب دیتا ہے ان تو یہاں پر بھی وہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے نصب تو نصب والی صورت بھی جائز ہے اور پہلے جو تیسرا قائدہ ہم نے پڑھا ہے مخفہ میں ہم سکلا والی صورت کہ وہاں پر نصب نہیں دیتا تھا تو وہ صورت بھی جائز ہے ٹھیک ہے دو صورتیں اچھا ہشے نمبر ایک اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ زن کے بعد ہو یعنی وہ جو زن کے بعد ہو تو مطلب کیا ہے کہ حسبان کے معنی میں ہو یا کہتے ہیں کہ زن غالب کے معنی میں ہو جبکہ کہتے ہیں زن غالب کے معنی میں ہو یا کہتے ہیں کہ علم یعنی علمہ وغیرہ سے استعمال ہو رہا ہوسی گا اور اس کے بعد ان آیا ہو لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ علمہ وغیرہ جو ہوگا وہ زن کے معنی میں ہوگا ٹھیک ہے زن کے معنی ہوگا پچھلا قائدہ کیا تھا علمہ کے بعد وہاں پر بار بار میں نے ارز کیا کہ وہاں پر یہ تھا کہ وہ زن کے معنی میں نہ ہو بلکہ یقین کے معنی میں ہو اور یقین کے بھی پھر کچھ معنی اوپر سے معنی بیان کیے تھے تحقق یقین انکشاف شہادت وغیرہ تو وہاں پر یقین کے معنی میں تھا ذن کی تبویل اس میں نہ کی گئی ہو لیکن یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ ذن غالب کے معنی میں ہو یا کہتے ہیں کہ اس کے اندر یا پھر علم گرہ سے وہ مادہ استعمال ہو رہا ہو لیکن وہاں پر یہ ہے کہ ذن کے معنی کے ساتھ تبویل کی گئی ہو تو اس صورت کہتے ہیں اس کے اندر دو صورتیں جائز ہیں دو صورتیں کس طور پر جائز ہیں اگر اس کے اندر ہم یہ مانے کہ یہاں پر یہ جو یقین کے معنی میں ہے ہی نہیں کیونکہ یقین والی صورت تھی پچھلی تو جب پچھلی صورت اس کے اندر بھی ہم کیاس کریں کہ بھائی یہ یقین والی صورت نہیں ہے تو جب یقین والی صورت نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ نسب کرے گا اور اگر ہم کہیں گے کہ بھائی اس کے اندر یقین والا معنی ہے کیونکہ ذنِ غالی والا معنی ہے گویا کہ یقین والا ہی معنی ہو گیا ذنِ غالی والا معنی ہے تو گویا کہ یہ اس کے قریب قریب ہے لہذا اس لئے ہم پھر اس کے اندر یہ کہہ دیں گے صورت کے مستوکلہ ملن مخففہ والی تو یہ دو صورتیں اس کے اندر بن جائیں گی نصب دینے والی صورت بھی بن جائیں گی اس کی اپنی حیثیت ہوگی اس کی مثال دی کہتے ہیں اب سیاکوم سیاکومہ تو اس کو دونوں صورتوں میں جب پڑھیں گے تو دونوں دلیلیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ نصب دے رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے جو ابھی ذکر کی گیا اور اگر آپ نصب نہیں دے رہے تو آپ کے پاس مخفہ میں مسکلہ والی دلیل ہونی چاہیے بھائی یہ یہ چیزیں ہیں اس بنا پر میں اس کے ساتھ عمل نہیں دے رہا ہے ان کی وجہ سے تو یہ میرے پاس دلیل ہے اب یہ تو وہ چار ان کے قائدے لیکن اگر کہتے ہیں کہ تمہ خشیت خوف شک وہم اعجاب وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوں اس کے بعد آنا آجے تو وہاں پر کیا صورت بنے گی تو کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ عمل کرے گا رجوتو ان تقومہ مجھ امید ہے کہ تُو کھڑا ہوگا خشیتو اللہ تفعلا تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مزدریہ ہوگا مخفہ من المشکلہ نہیں ہوگا یہ جو الفاظ انہوں نے نیچے ذکر کیے گئے ہیں